ایسا آپ اتنے لوگوں کا اتار کیا ہے اتنے لوگوں کا جادو کا مسئلہ حل کرے جنات کا مسئلہ حل کرے یہ جادوگر ہوگی تو آپ سے بڑی ہٹتی ہوگی کچھ پڑے پڑے تو یہ تکلیف دیتے ہیں پھر آپ جس ایریے میں رہتے ہیں وہاں کے جتنے جادوگر ہیں ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے پھر آپ جس کی عمل کی کاٹ کرتے ہیں یا اس کو ہم ریٹرن کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ان کو تکلیف تو ہوتی ہے تو یہ تو ایک جنگ ہے اور ایک ایسی جنگ ہے جو مخلوق آپ کو نظر نہیں آ رہی کبھی آپ کوئی مخصوص ایک تھوڑا سا ہاں بہت سوائے ایک بچہ تھا کاشف نام کا اس کا میں نے علاج کیا اور اس نے مجھے صحیح جیسے کہتے ہیں نا اس نے لوئے کے چنے چپ آ دیئے اس نے مجھے لوئے کے چنے چپ آ دیئے اور ایسا تھا کہ اگر ہم جس چرپائی پر بیٹھ کے دم کر رہا تھے تو وہ دور بیٹھا ہو میں ہے تو چرپائی بیٹھا اور مطلب میں یہ کیفیت ہوگی تھی کہ بس میں اب کیا کروں کیا اس پر جو ہے نا کوئی میں کون سا دم ماروں اور یہ بندہ ٹھیک ہو جائے پھر میں اپنے حضرت صاحب سے مشاہر کیا کہ ساجی کیا کروں میں تو ہر دم اس پر مار چکا ہوں لیکن یہ اتنا زدیہ دعود نام کا جن اس کے پر آتا تھا اچھا اور وہ تو بھئی کچھ بھی نہیں مطلب ایسا کر دیتا تھا کہ بندہ جنگ پرشان ہو جاتا تھا اور قابو بھی نہیں آتا تھا کتنی دفع بندہ سے تو استاج نے کہا کہ اس سے آپ دوستی لگائیں صحیح اس سے میں نے دوستی لگائی پھر میں نے اس سے وظائف کرائے سلسلے کے سارے ڈھائی سال بعد اس نے پھر میرا ہاتھ چوما اس نے کہا تم جیت گئے میں ہار گیا مجھے فلاں فلاں عامل نے بھیجا تھا ٹھیک ہے اور میں ابھی جا رہا ہوں اس کو بالکل خالی کر کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے کر کے اس نے کہا جب بھی میری ضرورت ہو میں نے کہا میں تمہاری ضرورت نہیں اللہ نے ہمیں بہت دیا ہوا تو ڈھائی سال لگے وہ بہت مشکل ڈھائی سال گزرے تھے بہت محنت کرنی پڑے اس پہ الحمدللہ جوہاں بڑی اچھی اپنی زندگی گزار رہا ہے اور بڑی اچھی لائف ماشاءاللہ شادی بھی ہوگی اس کی اور کافی ماشاءاللہ اچھا وہ ایک عامل کے پاس گئے پہلے تو اس نے جب عامل کو دیکھ اس نے کہا تُو نے میرے علاج کرنا ہے اس کو تمہیں اٹھا کے نیچے پھیک دوں گا اس عامل جب دیکھا اس کی طرح اس نے کہا یار آپ اس کو لے جاؤ اس نے کہا یار آپ لے کے آئے چلو کچھ دم تو کر دو اس نے کہا تُو نے دم ڈالا تیرا بیٹا فلان جگہ پہ کھیل رہا ہے تجھے پتہ ہے سیس کا اس نے کہا بس اس کو لے جاؤ جہاں سے اس کو دے سے تو یہ پھر آپ کے بچوں پہ بھی اچھا یہ بچوں بیٹا کر سکتے ہیں لیکن الحمدللہ ہمارا ایک سلسلہ ہے تو اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی سلسلے کی ایک اپنی برقات ہوتی ہیں ایک پورا سمجھو کہ ایک پاکستان کی فوج سے پڑھ لینا اور ایک کسی عام بندے سے پڑھ لینا فرق ہے نا کچھ ایک سلسلہ ہے ایک نظام ہے ہمارے حضرت صاحب ہیں اور ساتھی ہیں ٹھیک ہے جو علاج مالجہ کرتے ہیں الحمدللہ ایک پوری طاقت ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جہاں پہ عاملین کا عمل ختم ہوتا ہے تو وہاں پہ سلسلے کی برقات شروع ہو جاتی ہے اور یہ عملیات کا سلسلہ امام ہے الحمدللہ اور یہ پاکستان انڈیا بھی مانتا ہے انڈیا کے بڑے بڑے جادوگار بھی مانتے ہیں کہ واقعی شازلیوں کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھ لی ہے حضرت صاحب ایک سوال ہے جو کہ میرے دماغ میں بہت ٹائم سے پن کر رہا ہے پن یہ کہ کیا کبھی کچھ ایسے لوگ آپ کے پاس آئیں جنہوں نے آپ سے بولا ہو کہ یار آپ کے پاس جنات ہے مطلب ایک بزنس پروپوزل لے کر آیا ہوں کہ بھئی آپ کے پاس ماشاءاللہ یہ معاملات ہیں سارے فلانی فلانی جگہ ہمارے دادا پردادا نے سونا گھڑا تھا صحیح تو کیا وہ سونے کی لوکیشن آپ ہمیں ان سے پتا کر کے بتا سکتے ہیں جناتوں سے اور مل سکتے ہیں ایسے بہت آتے ہیں بتائیں یہ جارہ قصہ تو بتائیں ایسے بہت آتے ہیں لیکن ہم الحمدللہ اس طرح توجہ ہی نہیں رہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر لالچ کا جو ہے نا وہ آجاتا ہے ماد آجاتا ہے کیونکہ اللہ نے انسان کو حریص پیدا کیا ہے ہر انسان کے اندر لالچ تو ہے ایک فطرتی طور پر ہر انسان تو بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں کہ آپ ادھر چلیں ہمارا ادھر خزان ہے لیکن الحمدللہ ہم اس طرح بلکل توجہ نہیں کرتے اس طرح دھیان دیتے ہیں لوگ بڑی بڑی آفریں بھی دیتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اکثر سواد میں اس طرح کے بہت سی لوکیشنیں اور بہت سی جگہ پہ ہیں اور وہ ہمیں لوگ بتاتے ہیں بھی ہیں کہ آپ چلیں ہمارے ساتھ ہم گاڑی بھی بائیر لے جائیں سارا مطلب کرتے ہیں اور ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ بھئی سونا ہے وہاں پہ لیکن اس کی حفاظت جائے کوئی جن کر رہا ہے اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے بینک کا نظام تھا تھا نہیں زیادہ جو انڈیا کے لوگ یا جتنی تھے تو اس طرح بینک کا کوئی نظام نہیں تو لوگ پھر جہنگا اور اکثر لوگوں نے جو ہمیں ہمارے علم کے مطابق اکثر لوگ جو اتنے بھی دفن کر کے گئے تو مسجد کے مہراب کے جو ہیں ان رکھتے تھے سامنے کیونکہ مسجد ایک ایسی جگہ یہ جو کبھی پوری زندگی بھی نہیں ختم ہوگی جس میں مہراب کی لوکیشن رکھ کے لوگ دفن کر دیتے ہیں بینک کا نظام تھا نہیں ٹھیک ہے تو اب وہ لوگ جو ہے کرتے تھے پھر بعض جادوگر بھی تھے وہ پھر اس طرح اپنا عمل کر کے اس طرح کر دیا کہ اس کے اوپر پردہ آ جاتا ہے یا کسی کو نظر نہیں آتا یہ چیزیں تو ہیں وہ بعض جنات اوپر بٹھائے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کے لئے پر بڑا محنت کرنی پڑتی ہے لیکن اس طرف نہ توجہ دی جائے تو زیادہ زیادہ بہتر ہے مطلب شورٹ کٹ کی طرف نہ دی گئے نہ کیے جائے عزت صاحب مجھے بتائیں اس میں چھوٹی سیکھ بات آئیڈ کرتا مال قدر مقدر دین قدر محنت دین کے لئے آپ کو محنت شرط آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور مال جلنے آپ کو مقدر ملے خواب کو ملنے ہی ملنے اور دین کے لئے آپ کو محنت کرنی پڑے گی جد و جہد کرنی پڑے گی جد و جہد کرنی پڑے گی انشاءاللہ آپ کو نواز دے گا